اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سر کے بال کتنے رکھنے چاہیے کیا شریعت نے اس میں بھی کوئی حدود رکھے ہیں یا نہیں بھائی دیکھئے سر کے بال جہاں تک مردوں کا تعلق ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو وارد ہے وہ وفرہ لمح اور جمعہ ہے یعنی آپ کے بال بہت بڑھتے تو کندھوں تک آتے تھے پھر نہیں ہوتے تو گلے تک یا پھر کانوں تک رہا کرتے تھے تو یہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے کا طریقہ یہ رہا ہے لیکن یہ صرف آپ کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کوئی حکمیں واجبی طور پر وارد نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں کے بالوں کی کٹنگ اور بناوٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہو دونوں کے بال بنانے کی قیفیت وہ نہیں ہونی چاہیے تو ایک دوسرے کے مشابہ ہو اور نہ ہی ایسی ہونی چاہیے جو کسی غیر قوم کا شعار ہے وہ ایسے ہونا چاہیے یا فاسق اور فادر قسم کے لوگ جو اپنا شعار بالوں کے کٹانے کا بالوں کے رکھنے کا بالوں کے بنانے کا ماغ ورہ نکالنے رہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ عورتوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمیدی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق کرانے سے بال چھلانے سے آپ نے منع فرمایا ہے لیکن مردوں کے لئے بال چھلانا بھی جائد ہے کٹانا بھی بڑا اور چھوٹا ہر ایک جائد ہے وہ جو دو تین شرطیں ہم نے رکھی اس کے ساتھ ساتھ یعنی آخری حد کچھ نہیں رکھی گئی ہے شریعت میں بڑا کے لئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہی ہے کہ وہ وفرہ لمحہ اور جمحہ وفرہ کیا ہے بالکل یعنی کندے تک پھر اس کے بعد آدھے گلے تک پھر کانوں کے لکھتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب آپ رکھتے تھے یہ کیفیت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر عمر میں اپنے بال کو چلائے بھی ہیں اگر کوئی بال چھوٹی کے برابر اگر رکھ دے تو کس زمن میں منع کیا جائے گا اس کو بھائی دیکھئے وہی ہم نے جو پہلے کہا کہ کٹانے کی بنانے کی کیفیت ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے نہ عورت کے اور نہ ہی غیر قوم اور فاسق اور فاجر لوگوں کے پھر وہ چیز جائز ہوگی اگر کوئی مرد چھوٹی نہ لگائے لیکن بال چھوٹی کے برابر ہو جائیں تو کیا حرجہ نہیں اتنے بڑے بال رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے عورت کی مشابہ نہیں ہوگی اس میں نہیں ہم نے کہا کہ جب اس طریقے سے عورتیں بناتی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے وہ اسے رکھا ہوا اب نا کوئی حرجہ نہیں رکھے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ